پاکستانداری کے انصاف کے رہنماء علی زیدی ہمارے ساتھ ہیں علی زیدی صاحب عمران خان کی پابندی تقریر پر لائیو نشر کرنے پر پابندی آیت کی گئی ہے پیمرا کی جانب سے کیا ریاکٹ کریں گے اس پر؟ کتنے دن فریڈم آف سپیچ کو روکیں گے جو شخص پاکستان کی بات کر رہا ہے جو شخص عوام کی بات کر رہا ہے جو شخص انصاف کی بات کر رہا ہے جو شخص خودداری کی بات کر رہا ہے جو شخص ایمانداری کی طرف دیتا ہے جو شخص دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے روک لیں اگر روک کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کوئی طریق انصاف کے اوپر یہ اور پاپیڈارنٹی بڑھ جائے گی روک لیں علی زیدی صاحب پارٹی کس طرح سے آپ ریاکٹ کریں گی اس کو چیلنج کیا جائے کا نوٹفکیشن کو ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے ہم چیلنج اس کو ہنڈڈ پرسن کریں گے لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جو حکومت ہے یہ نا امپورٹڈ سرکار نامنظور نامنظور جس کو ہم کہتے ہیں کیا لوگ ہیں ایسے آپ سوچیں ہیں کہ کس بات پر کس طرح کے حدکنڈے سعمال کریں فریڈم آب سپیچ کدھر چلے گئی ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاہ پڑھوائیں گے اور ہم اس کو بلکل چیلنج کریں اچھا علی زیدی صاحب اس میں جو پیمرہ کا نوٹفکیشن ہے اس میں لکھا ہے کہ ملکی اداروں کے خلاف بیان بازی تقریر اور دھمکیاں دینا اس وجہ سے جو ہے ان کی لائف نشر نہیں کی جائے گی خان صاحب تو فوج کے بارے میں تعریفی کلمات بلکہ آج جو ریلی تھی اس میں پاکستان کی ایجنسیز کو بہترین ایجنسیز قرار دیا پاکستان کی فوج کو بہترین اور مضبوط فوج قرار دیا تو اس میں کہاں پر عمران خان کی جانب سے کوئی اس طرح کی بات کی میں نے کہاں نا جو یہ ایمپورٹڈ سرکار آ رہی ہے میرے خان صاحب نے کہاں نا ہم سپریم کورٹ پر جائیں گے آئی جی کو کے خلاف اور ڈی سی کے خلاف اور میجسٹریٹ کے خلاف لوگوں نے اس لیے انہوں نے در کے مارے یہ کام کیا ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمالی زیادی مضمت کر رہے تھے کہہ رہے ہیں انہوں نے چارہ جوئی کی جائے گی اس پیمبرہ کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمپورٹڈ سرکار ہے یہ نامنظور ہے اور یہ اس طرح کے ہتکنڈے اور حربے استعمال کر رہی ہے اس سے عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا اور آگے آنے والے دن بتائیں گے کہ عمران خان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور مزید بھی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور اس طرح کے جو ہتکنڈے ہیں جو حکومت کے جانب سے استعمال کیے جارے ہیں وہ بیک فائر کریں گے احمد ازر پاکستان تحریک انصاف کے رانوہ معاملہ ساتھ تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ نوٹفیکشن کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور یہ تمام جو ہتکنڈے ہیں جو حربیں ہیں امپورٹڈ سرکار کے امپورٹڈ حکومت کے یہ تمام بیک فائر کریں گے یہ تمام اقدام اسی طرح بیک فائر کریں گے جس طرح پہلے ان کے کیے گئے اقدامات بیک فائر کرتے گئے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا دیکھنے والوں کے ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں پیمرہ نے عمران خان کی تقریر لائف نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور تمام سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ملکی اداروں کے خلاف کسی بھی تقریر اور بیان بازی کو نشر نہ کرنے کے پابند ہیں میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر